پہلے جو گھٹنا آئی وہ آئی اسرائیل سے کہ وہاں پہ ایک تیررسٹ اٹیک ہوا کہ کس طریقے سے دو جو گنمن ہیں کس طریقے سے وہ گز گئے ہیں انہوں نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا لگ بگ چھپیس گیارہ جیسی ستیدی بنانے کا پریاز کیا گیا اسرائیل کی ایک برس سے جاری وحشیانہ جاریت کے بعد آپ سے کچھ دیر پہلے ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل داگے گئے مبارک ہو مسلمانوں مبارک ہو آپ کو ایران نے بلاخر اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اور ایسا تابر توڑ حملہ کیا ہے ایسا کمال کا حملہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے دل خوش ہو جائے نورملی اسرائیلی ایران کے بارے میں صرف جب ایرانی کچھ بولتے ہیں تب اس کے بدلے میں کچھ بولتے ہیں شروعات کبھی نہیں کرتے اس بار انٹریسٹنگ بات دوستان یہ ہے کہ اسرائیل نے شروعات کری وہاں پہ نیتن یاہو نے ایک بہت بڑا بیان دے دیا ایرانی عوام جو کومن پرسن ہے ایران کا اس کو بولا ہے کہ تمہاری آزادی اب نکٹ ہے بیٹا تم آزاد ہونا ایران نے فائنلی اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیا جس کی بات کی جاری تھی کہ اسرائیل کے اوپر ایران حملہ کرے گا حسب اللہ کے لیڈر کا بدلہ لینے کے لیے مطب نصر اللہ کی کلنگ کا بدلہ لینے کے ایران نے سو سے زیادہ دینجریس میزائل کو اسرائیل پر داگ دیا اس کے بعد جہاں جو مار شوٹنگ ہوئی اس کے اندر لگ پر آٹھ لوگ کی جو ڈیتھ ہے وہ کنفرم کی کر دی گئی رہا تھی اور سترہ سے زیادہ غائل بتائے گئے ایران کا موقف یہ ہے کہ یہ بدلہ لیا گیا ہے اسماعیل حنیہ اور حسن نصر اللہ کو قتل کیے جانے یہ جو لڑائی ہے یہ حماس اور حزباللہ کے خلاف نہیں کیا اسرائیل تہران کے اندر رجیم چینج لینے کی کوشش کر رہا ہے لڑکین حجاب نہیں پینا اس کو مار تو جب اسرائیلی ایجنسیز اس سب چیز کو ہی دیکھ رہی تھی کہ بھئی یہ چھبیس گیارہ جیسی ستیدی نہ ہو جائے یا کھئی اور ایسے ملٹیپل گن میں نہ ہو جائے جیسے ہی ایران نے حملہ کیا اس کے بعد ایک پروپاگنڈا مشین جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور وہ پروپاگنڈا مشین کیا کہہ رہی ہے کہ 90 فیصد بلکہ 99 فیصد جو بیزائل پھینکے تھے ایران نے ان کو آئرن ڈوم نے ہیلو جہین دوستو ایس پی نیوز نائنٹی ون میں آپ کا سواگت ہے دوستو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ایران نے جو ہے اسرائیل پر لگاتار ایک کے بعد ایک سو میسائل جو ہے داگ دیے ہیں اور وہاں پر اسے چھوڑ دیے ہیں اور اسرائیل کے اندر فلال کھلبلی مچی ہوئی ہے اسرائیل نے ایمریکہ جو میٹنگ بلائی ہے ایک گپت میٹنگ جو کی ایمرجنسی کول ہو گئی ہے میٹنگ کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ موڈی جی کو فون کیا ہے موڈی جی کا جو اسٹیٹمنٹ ہے ایران کے لیے نہیں کہ نیتنیہو کو موڈی جی نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس میں آتنکیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس لیے ہم پورے طریقے سے اپنے دھن بن دھن گن سے سب کچھ ہر مسئلے سے ہر اصلے سے نیتنیہو کے ساتھ ہیں اس طریقے کی بات کچھ کریے نیتن یاؤ نے بھارتیس سینیکوں کی مانگ کی ہے اور یہ جو اب لڑائی چھڑ گئی ہے یہ کہنا کہیں بڑا روپ لیتی دکھائی دے رہی ہے اب جو پاکستانی میڈیا ہے اور جو اور ادھر میڈیا ہے وہ کس طریقے کی باتیں کر رہا ہے تو آئیے دوستو ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں اسی دوران ایران کی طرف سے ہنڈرڈ ہنڈرڈ کے بیچز میں چار سو بیلیسٹک میسائلز اسرائیل کے اوپر داگ دی گئی اور ایسا کوئی کونہ نہیں تھا اسرائیل میں جو ان کے نشانے پر نہیں تھا ہر جنگ ہے from north to south یروشالم ہو تیلویو ہو نیگیو ہو نیویٹم کا جو ان کا ایر بیس ہو خاص کا نشانہ اسے برائی گیا تو اتر سے دکشن تک ہر جنگ ہے وہ چار سو میسائل یہ داگی گئی سو سو کے بیچز میں بیلیسٹک میسائل کیا ہوتی ہے سب سے پہلے تو جو میسائل ہوتی ہے بہت نیچے اوپر جاتی ہے اسپیس میں بہت ہائیٹ پہ جاتی ہے اور اوپر سے نیچے جب وہ آتی ہے تو بڑی سپیڈ سے آتی ہے اب آپ پرسیشن کے ساتھ وہ سٹائک نہیں کرتی لیکن وہ کہیں بھی گر سکتی ہے آ کر وہ اسرائیل کے ہر کونے میں گری لیکن جو اسرائیل کا air defense system ہے iron dome جو ہے arrow ہے david sling ہے اس نے زیادہ تر کو intercept کر لیا جو arrow 2 اور arrow 3 جو ان کا air defense system ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے زیادہ تر مسائلوں کو already intercept کر لیا تھا بہت بڑا کوئی damage اسرائیل کی دھرتی پہ ابھی تک کوئی report نہیں کیا گیا دیکھیں نشت طور پر چار سو مسائلیں اسرائیل کے پر داگی گئی ہیں زیادہ تر intercept ہو گئی ہیں کچھ گری ہیں تو نقصان ہوا ہوگا ایسا نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن ابھی کوئی prominent نقصان کی خبر اسرائیل سے نہیں آئی ہے جو ابھی تک ایک ماں casualty دکھائی گئی ہے بتائی گئی ہے وہ ایک پیلیسٹینین مار آ گیا ہے وہ بھی جو خوکا ہوتا ہے نا مسائل کا خوکا وہ پیلیسٹینین کے اوپر آ کے گرا اس کی ویڈیو بھی آ گئی ہے تو وہ ایک ماں بھیا تم جس کے لئے لڑ رہے ہو جس کو بچانے کے لئے تم نے مسائل داگی اسے ہی مار دیا ایسی یہ ایک مسائل جارڈن میں جا کے گری ہے تو دیکھتے ہیں جارڈن کا اس کے اوپر کیا response آتا ہے کہا جا رہا ہے کہ اراک میں بھی ایک آدھی مسائل گری ہے کیونکہ وہ اراک اور جارڈن کے اوپر سے ہی اسرائیل کے اوپر آ کے گری ہے لیکن کوئی بھی prominent damage اسرائیل کے اندر نہیں ہوا ہے ایک سڑک کے اوپر ویڈیو آئی ہے سڑک کے اوپر گری ہے ٹھیک ہے وہ نقصان ہوا ہے لیکن جو ایرانی ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو نیوٹم جو ائر بیس ہے اسرائیل کا اس کے اندر بیسز بنا کے جو نورتھ اسرائیل ہے یعنی کہ اسرائیل کا اوپر والا ایریا جو لیبنین سے چھو رہا ہے وہاں کے جو یہودی ہیں وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کیا پوری کی پوری اسرائیل کی آرمی لیبنین کے اندر گز گئی نہیں بلکل نہیں ابھی ان کو یہ پتا لگ رہا ہے مساد کے تھروں یا ملٹری انٹیلیجنس کے تھروں یا اور اپنے انٹیلیجنس کے اپریٹس کے تھروں کہ باس یہاں یہاں پہ ہزباللہ کی لیڈرشپ ہے تو سرجکل سٹائکس ہو رہی ہیں ہزباللہ کی لیڈرشپ کے اوپر یعنی کہ ریڈز ہو رہی ہیں کمانڈوز جا رہے ہیں سریعت متکال کے کمانڈوز ہوں گے اور بھی کمانڈوز ہوں گے اور خاص دستے ہوں گے سپیشل دستے ہوں گے جو جا کے اندر ریڈز کر رہے ہیں یہ اس وقت چل رہا ہے وہاں پہ نیتن یاہو نے ایک بہت بڑا بیان دے دیا اور ایران کے لوگوں کو یہ بول دیا ہے کہ آپ کی آزادی اب پاس نورملی اسرائیلی ایران کے بارے میں صرف جب ایرانی کچھ بولتے ہیں تب اس کے بدلے میں کچھ بولتے ہیں شروعات کبھی نہیں کرتے اس بار انٹریسٹنگ بات دوستوں یہ ہے کہ اسرائیل نے شروعات کری اور اسرائیل نے بولا ہے خاص اسرائیل کے پردھان منتری بینجمن نیتن یاہو نے بولا ہے ایرانی عوام سے ایرانی عوام جو کومن پرسن ہے ایران کا اس کو بولا ہے کہ تمہاری آزادی اب نکٹ ہے بیٹا تم آزاد ہونے والے ہو دوستوں اس کے پہلے کہ میں اور آپ کو بتاؤں امریکہ کیا کر رہا ہے اس میں اور پورا کیا ہو رہا ہے میں ایک بات اپنے دل کی کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کیا یہ جتنا میں میپ کو دیکھتا ہوں میں کنونس ہو جاتا ہوں اور میں اور کنونس ہو جاتا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے یہ حماس اور حزباللہ کے خلاف نہیں ہے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں یہ جو لڑائی ہے چاہے غازہ کو انہوں نے پارکنگ لارڈ بنا دیا مار مار کے دنبا بنا دیا غازہ کا چاہے وہ دنبا اب لیبنن کا بننے والا ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جھگڑا یہاں کا ہے یہ میٹر کہیں اور کا ہے اور یہ میٹر تہران کا ہے کیا اسرائیل تہران کے اندر ریجیم چینج لانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل کے اندر میری بات ہوئی ہے ایک دو اسرائیلیز سے اور کہیں نہ کہیں ان کے من میں یہ بات ہے کہ یار ہم اتنے دشکوں سے کبھی حزباللہ ہو جاتا ہے کبھی حماس ہو جاتا ہے کبھی فلانہ جہاد کبھی ڈھمکا جہاد چھوٹی چھوٹی اورگانیزشنز بنتی رہتی ہیں اور یہ اٹیک کرتی رہتی ہیں لیکن کلیش کی جڑ تو ایران ہے ایران کے خلاف آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور اگلے پچاس سال تک آپ ایران کے خلاف ایکشن نہ لیں تو ایران چھوٹے چھوٹے ایسی تنظیم ہے جیسے بھارت کے خلاف پاکستان کرتا لشکر تیابہ جیش محمد خود اٹیک نہیں کر رہا لشکر تیابہ جیش محمد حزبال مجاہدین پھلانہ مجاہدین ڈھمکا مجاہد یہ سب کرتا رہتا ہے پاکستان وہی کام ایران کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف خود سامنے نہیں آ رہا خود نہیں لڑ رہا اچھا ایسا کیوں ہے کہ وہ خود نہیں لڑ رہا پھر سے میں چاہتا ہوں آپ نقشہ دیں گے اب دوستو میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ گیم کیا چل رہا ہے دیکھئے ایران جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر اگر اٹیک کرے گا تو کیا وہ زمینی راستہ اکتیار کرے گا کیا وہ زمین سے جا کے اٹیک کر سکتا ہے ایک نیکولئر پاور کا دوسری نیکولئر پاور کے پیچھے کھڑا ہونا ایک بہت بڑا جو ہے وہ بڑی بات ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کا جو وائد اہل ہے وہ کانفرنس ہے لائک وہ مذاکرات ہیں سر ایک طرف انڈیا ہے امریکہ ہے اور اسرائیل ہے دوسری طرف ایران ہے ہزباللہ ہے ہماس ہے اور 57 اسلامی کنٹریز ہیں ٹھیک ہے انکلوڈنگ ایران کچھ نہیں بھی گھار پا رہے تینوں کا دیکھیں جہاں تک اسلامی کنٹریز کی بات ہے اسلامی کنٹریز ایران کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے وہ صرف باتوں کی یادتاک تو ساتھ دے سکتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں ہم لوگ کی مضمت کرتے ہیں اور ایدہ ہیومینٹی جو ہے ہم دیکھیں تو ہمیں اس کی مضمت کرنی بھی چاہیے کیونکہ اسرائیل اسرائیل جو ہے وہ ایک ٹیروریسٹیٹ بن چکا ہے جو بیجا جو انسانی مصوم جاننے ہیں ان کو وہ لے رہے ہیں تو اس کی جتنی مضمت کی جائے کام ہے لیکن جو اسلامی کنٹریز کا اگر آپ کہہ رہے ہیں ان کا دیکھیں تو اسلامی کنٹریز اگر آپ نے دوستی کی بات کی تو پھر انڈیا کی دوستی بڑی کرسٹرل کلیر نہیں اگر جس کو بولتے اسے ریلیشن نہیں رکھنے تو نہیں رکھنے جس کا ساتھ دینا تو پوری دنیا ایک طرف انڈیا کا سٹینڈ ایک طرف دیکھیں اس میں امریکہ کا بہت زیادہ رول ہے اب امریکہ ایک سوپر پاورا اور اسرائیل کی پیچھے اس وقت جو سب سے بڑا آتا ہے وہ امریکہ کے ہیں تو اگر امریکہ کا انڈیا کے ساتھ بھی کلوز ریلیشنز اور پاکستان کی ساتھ بھی جس طرح آپ نے ہم نے سب نے جو لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک افواہ تھی یا جو بھی تھا جس طرح پاکستان میں ریجن چینج آپریشن ہوئی ہے سارا وہ کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے کروایا ہے تو امریکہ اس وقت سوپر پاورا اس نے آلموس پوری ورلڈ پر ہولڈ کیا ہوا ہے اسرائیل کے پاس ہے وہ ڈیفنس بہت اچھا ہے ائران ڈوم ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے ایران کے پاس وہ اتنی ڈیفنس نہیں ہے اس لیے ہمیں جو ایران اس کو چاہیے تھا کہ پہلے وہ اپنے لیے ڈیفنس اچھا کرتا اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد وہ اٹیک کرتا ایران خطرے میں آگیا چل رہے ہیں ایران کے لیے بسی کے لیے تو وہ ان کے لیے ایک جذبہ مسلمانوں کے لیے جو ہے تو ٹکنالوجی جذبے سے بڑی